تو لوگوں کی اپینین سے ڈرنا بند کریں بس فیض میں نے آپ سے بہت سوال کی ہے اس کا ایک بھی جواب نہیں آپ نے دیا میں نے دیکھا نہیں ہے باجان پھر سے پوچھ لیں سر مجھے ٹینشن ہوتی ہے اگر میں بزنس کروں گا تو اگر لوس ہو گیا تو کیا ہوگا ایکسپیرنس آ جائے گا لوس ہو گیا تو سو میں سے ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا تنہیں ناکام نہیں ہونے کا فیلیر گیا ہے فیلیر کا مطلب ہے مجھے ایک اور طریقہ کار مل گیا کہ مجھے فیل کیسے نہیں ہونا تو اگر مطلب ایک مطلب ڈر کیسے ڈر لوگوں کا اصل میں ہے اللہ کو تو ڈر ہے ہی نہیں لوگوں کو ہوگا ڈر لوگوں کا ہے میں دیشمک بھائی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں خود کی عزت کیسے کی جائے اور تکبر بھی آگے سے کھڑا ہے تو یہ جو ڈر ہے نا یہ لوگوں کا ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے what will the people think about me لوگوں کو میں نے proof کرنا ہے باتیں سب سے بڑی دعا اللہ کے نبی نے ایک سکھا یہ اللہ منیہ صلوکالہ حدا واتقا والا فافا والگنا بہت سے لوگ اس کو بدماشی سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک self dignity ہوتی ہے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں کہ میں آپ پر متاج نہیں ہوں یہ جو گنا ہے نا یہ اللہ مجھے گنی کر دے لوگوں کے opinions just free me from what people think about me اور ایک ٹائم پر نہ یہ آئیں گے قبر میں نہ یہ کبھی اچھے وقتوں میں ہوتے ہیں نہ یہ برے وقتوں میں ہوتے ہیں نہ یہ قبر میں ہوتے ہیں نہ یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں نہ یہ ٹوٹے وے کو سارا دیتے ہیں تو ان کے اوپینین سے فرق کیا پڑتا ہے چب ان کے میرے گھر کے بل زنے نے زنی پی کرنے میں نے خود پی کرنے ایتنا کیوں اپنی سائکولوڈی دی بھی ہے کرنے تو اس کا کام ہے کرنہ بولتا رہا ہے لوگوں کی اوپینین سے درنہ بند کریں ک simulate ہوتی ہے آدمی کو لیکن جی نہیں سکیں گے تو کہتے ہیں wtedy will turn to you you should turn against the world as well لائف میں کچھ سمجھ نہیں آرہا زبردست مطلب صحیح جا رہا ہے راجہ شازی کا جو یہ جملہ ہے لائف میں کچھ سمجھ نہیں آرہا زبردست ہے بالکل صحیح جا رہا ہے اگر سب کو سمجھ آرہا ہے تو بھی مسئلہ ہے اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو شروع میں ٹھیک ہے لیکن آگے تک جا کے نہیں رہے گا so if nothing is making sense to you welcome to the club یہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک نئے ڈومین میں آنے کی سٹیٹ کے سٹیٹ خود فیوڈل نہیں چلا رہی سٹیٹ کی ویسے بڑی ٹینشن ہے پچاس قسم کے مسائل کھڑے میں کچھ ان کے خود کے ہوں گے کچھ پہلے سے چلتے آرہے ہیں کچھ پچھلی حکومتوں کے ہیں کچھ پچھلے معاملات ہیں تو سٹیٹ ہمیشہ آپ کو idealistically مت دیکھیں سٹیٹ کے اپنی تینشنز ہیں سٹیٹ کے اپنے مسائل ہیں اپنی پسوڑیاں ایکسٹرنل لید ہے انٹرنل لید ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے سینے ہیں ان کو آتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر سب کو ایک یک طرفہ سسٹم بنا کے دے دیا جائے گا تو اس کے اندر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو اس لئے میں نے آپ سے کہا ہے فائدے بھی ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ اور کچھ چیزیں ہیں جو پرانے ناسور ہیں جو چلتے آ رہے ہیں کیپ کوئنگ فورڈ زیادہ ٹینشن اور سٹریس لیں گے نا کہ کتنی خرابی ہے خود کچھ نہیں کر سکیں گے یہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے تو ایڈلیسٹک ایبسولوٹ اپروس سے مت دیکھا کریں کام کریں بس جس کو بھی ہم نے دل سے چاہ وہ منافق نہیں کرتا ہے لیکن میں جلدہ جلد بھروسہ کرتا ہوں آپ وہ منافق ہونا ہو آپ میں کمزوری ہے نا کہ آپ ایک وقت ہوتا ہے انسان کے پر یہ سب کو بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کیوں کر لیتا ہے بہت جلدی لوگوں پر یہ بڑا زبردست مسئلہ ہے سر مجھے چھوٹی سی بات پر بہت ٹینشن ہوتی ہے یہ بھی بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں نا یہ بڑا کیا میں بولی ہوں یہ کیا تھا وہ آگے سے منافق نکلتا ہے منافق نہیں بھی ہونا تو لوگ حالات کے تحت مجبور ہو جاتے ہیں پیپل لوگ جو ہوتے ہیں وہ حالات کے تحت بہت مجبور ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو آپ کو مارنا پڑتا ہے میرا بھی ایک کلپ آیا تھا دس قسم کے دس قسم کی مخالفت کا اپر میرا ایک کلپ آئے گا ایک پاڈکاست کیا تھا میں نے تو میں نے بڑا لمبا انیس منٹ کا اس پر دیا تھا وائے پیپل اپوز یہ لوگ آپ کے مخالفت ہی ہو جاتے ہیں مجبوریاں بھی تو ہوتی لیکن آپ نے یہ آپ کی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے تو نہیں میں پروسس سے نہیں گزاروں گا سب کو ٹائم دوں گا اس کو میں گرائنڈ کروں گا پہلے اس کو میں ٹیسٹ لوں گا اس کو تھوڑی در ساتھ رکھوں گا اس کو میں کچھ زیادہ انڈ دوں گا اس کو زیادہ پیار دوں گا اس کو کم دوں گا یہ چیک ان بیلنس کرتا رہتا ہے آدمی تب تک کہ اس کی نا کندن بن کے نکھار نکل کے سامنے نہیں آجا کہ یہ کہاں تک چلے گا منافقوں کو بھی چلیا جا سکتا ہے اپنے اندر جو نا vulnerability نہیں ہونے چاہیے کچھا بننی ہونا چاہیے ہم تو ہمارے دشمن بھی ہیں اتنے بیٹھے ہیں مخالف بھی ہوتے ہیں ہم تو آج بھی ہاتھ پلا کے بیٹھے ہیں ان کے آگے اوہ یار بات کرو بیٹھتے ہیں مسئلہ کیا ہے تمہیں ہمارے ساتھ solve کر لیتے ہیں tension گیا ہے تمہیں ہماری شکل پسند نہیں ہے تم میں آئے شکل اٹھا کے کوئی اور بندہ لیا تب تم کام کرنے کام کرنے والے بنونا ہمارے ساتھ تو اپنے mind کے اندر mind بڑا رکھیں سوچ بڑی رکھیں ضرف بڑا رکھیں attitude بڑا رکھیں کہ بھائی اور اپنا check and balance رکھیں ہر کسی کو قریب کرتا ہے آدمی لیکن process سے گزارنے یہ کمزوری ہے آپ کی شخصیت کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ پہلی باری میں دل دے دوں گا کیوں پہلی باری میں دوں گا جب وہ اس قابل ہی نہیں ہے جب وہ آپ سے کرتا ہی نہیں ہے جب وہ آپ پہ مرتا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں مر رہے ہیں اس کے بڑیتے ہیں یہ آپ کی جلد بازی ہے یہ آپ کی اجلت ہے یہ آپ کی وہ ہے معاملہ تو اس کو صحیح کریں ہر بندہ دوست نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں ہم اپنی کمزورگیاں دکھا دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ ایک ایزی میٹ ہے آسان گوشت ہیں وہ کھانے کی کوشش کرے گا کیوں نہیں کھائے گا کوئی بھائی دنیا کے اندر ہر آدمی کو آگے جانا ہے تو کسی کی کسی کی میت پر جا کے کھائے گا یہ چیز تو بندہ سائکولوجی کی سو بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو سال کسی اچھے استاد کے ساتھ لگا لیں وہ دنیا سکھا دے گا سر جی ان بندوں میں کیسے جیا جائے جو آپ کے خلاف ہوں بل تو کوشش کریں اپنے ارگر حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے تو نیگٹیو لوگوں کے ساتھ بھی اس حد تک را جاتا ہے کہ اس کی نیگٹیوٹی آپ میں نہ آ جائے بہت زیادہ آپ کنجوسوں میں رہیں گے تو کنجوس بن جائیں گے کمینوں میں رہیں گے تو کمینہ ہی بن جاتا ہے آدمی بغیرتیوں میں رہیں گے تو بغیرت ہو جائے گا تو فرسٹ اف آل کبھی کبھی نا ایک لیمٹ لگانا شروع کریں اسلام نا بیلنس سکھائے گا آپ کو میں نے بیلنس ہی سمجھا جتنا بھی تھوڑا بہت دین پڑا ہے بیلنسنگ کا نام ہے یہ کہ بھائی چیزوں کو بس ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی اس کو زیادہ دیا ہے اس کو کم کر لیں اس کو کم دیا ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر لیں آگے پیچھے یہ کنٹرول ہے لائف کا بہت کم سیچوئیشنز ہوتی جس میں بلکل ہی کارڈ کے سائیڈ میں پھیکنا ہوتا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں ایڈجسٹ کریں ایڈجسمنٹ کریں ان کو بھی تکلیف ہوگی بھٹتا نہیں ہے یہ چیخیں نہیں مارتا تو اگر وہ بندے خلاف ہیں خلاف ہیں تو خلاف اس لیے ہوں گے یا بھئی آپ نے زیادہ دکھا دیا یا اس نے زیادہ پرسید کر لیا آپ کے بارے خلاف اس لیے یا حسد ہے یا اس کو ڈر ہے یا حسد ہے یا ڈر ہے یا وہ سمجھتا بھئی یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہو گیا تو یہ مخالفت کی کوئی ٹھوس وجہ ہونا کوئی مطلب کیا مسلمان مسلمان کی مخالفت کیوں کرے ہو سمجھ ہی نہیں آرہی یہ تو ہونے نہیں چاہیے کیا بات ایسی ہوگا اگر مجھ میں گلتی ہے یا میری وجہ سے زیادہ آپ تب گھائیں تو یارہ ہم میری اصلاح کریں ہم خود بھی اس چیز کو دیکھتے رہیں کہ یارہ ہم کچھ ایسا تو مووو نہیں کرتی اس ایکلوں کی اوفیشل ہٹ گئی ہے ہم سے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور ایڈجسمنٹ میں تو اپنی زندگی کا جو نیچوڑ لوگوں کو دیتا ہونا جو سمجھا ہوں ایڈجسمنٹ کرنی ہوتی ہے